بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا برسے دیکھنے رسولنے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محکم ازبان محمد عبدالبدود ناظرین محترم آج کے مواسس مہمان جو ہمارے سے اس پروگرامی موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ تک وہ گفتگو انشاءاللہ پہنچے گی جناب بشیر جمعہ صاحب چارٹیٹ اکاؤنٹنٹ ہیں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے اور معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں ممتاز مصنف ہیں دانشور ہیں اور ان کی ایک کتاب شہرہ زندگی پر کامیابی کا سفر وہ یقینا ہمارے ملک کے اور بین الاقوامی جو ہمارے ممالک ہیں ان میں جو نوجوان موجود ہیں ان میں سے ہر دوسرے نوجوان کی صرحہ نے رکھی ہوئی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر اس نے اپنی زندگی کی شہرہ پر دوڑیں لگائی ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کے علاوہ ان کی ساتھ اور بڑی شہرہ اعفاق کتابیں ہیں جو انہوں نے مختلف ٹائم منیجمنٹ کے حوالے سے اپنی زندگی کو ہم کیسے منظم کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے تنظیم وقت کے حوالے سے بہت ساری ٹاپکس پر الگ الگ لکھی ہیں تو انشاءاللہ ہم آج کی سیشن میں جامعہ ترشید شیف لائے ہم ان کا پہلت و شکریہ دار کرتے ہیں اور آج کی اس مختصر گفتگوں میں ہم ان سے تنظیم وقت پر بات کریں گے اور اورگنائز زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تو اس اورگنائز زندگی کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے جس کو چڑھ کر ہم باقی منزلیں آسانی سے تیہ کر سکیں گے پریز بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اورگنائز زندگی یعنی منظم زندگی کی بات کر رہے ہیں اور منظم زندگی میں اگر آسانی کے لیے کہا جائے تو کچھ تے کا استعمال ہوتا ہے ایک ہے تنظیم زندگی ایک ہے ترتیب زندگی ایک ہے توازن زندگی ایک ہے ترکیب زندگی ایک جو ہے آپ کے پاس جو رہتی ہے ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہے تقویہ تو اگر یہ تمام تے اگر ساتھ چلتے رہیں تنظیم کے ساتھ چلتے رہیں جیسے گاڑی کے پئیے چلتے ہیں بیلنس کے ساتھ تو توازن بھی آ جائے گا ترتیب بھی آ جائے گی تنظیم بھی آ جائے گی اور رسول حکمت و مخافت اللہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کریں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ زندگی کا کوئی بھی سفر ہو جب تک منزل متعین نہ ہو اور اس کی تے سے تیاری نہ ہو تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے یہ اگلا تے ہیں یہ آپ جو ہیں جو کچھ بھی مہور ہے وہ بہت سارے تے ہیں جو چلنے ہوتے ہیں اس میں صرف یادیانی کے لیے یہ الفاظ کہے اور یہ تے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ چیز رہ جائے اور اس میں ہاوی تقوی کی بات آتی ہے جس کے اندر تقوی آ گیا اس کی زندگی کے اندر ویسے ہی توازن آ جاتا ہے بہت بہت شکریہ اور یہ آپ کے پاس کوئی اس کا فگر ہے کہ یہ ترقی والی تے کو پانے کے لیے پہلے کتنے تے ہیں جو آپ کو تے کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ تیاری کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر اس کے پاس اس کی ترقیب بنائیں کی کیا چاہ کرنا ہے پھر اس کی ترطیب بنائیں صحیح اور پھر آپ اس میں توازن رکھیں تواتل رکھیں اور اس کے بعد آپ یہ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ ترقی کرتے ہوئے وہ پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ بہت شکریہ میں نے جو شمار کی ہیں وہ پانچ تے ہیں اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو ترقی والی تے ہمیں خود بخود نتیجے میں حاصل ہوگی یہ کوئی فارمولا نہیں ہے مرارس کے بچوں کے لیے جو ہے نا ایک ترقیبی چیز ہے جیسے امتحان میں یاد کرنے کے لیے ہم ایپریویشنز کے ورڈ بناتے ہیں تو ویسے ہی ہے کوئی فارمولا اس کو نہیں کہیے گئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہ ارگنائز زندگی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہوتا ہے وقت جس کو ہم نے استعمال کرنے کے کرنے کا سلیکہ سیکھنا ہے سب سے پہلے تو کیونکہ وقت بہت امپورڈنٹ ہے وقت ایسی چیزیں جو واپس نہیں آتا ہم نے سنا ہے اور ہم زیادہ دیکھتے بھی ہیں تو اس وقت کو ہم کیسے منظم کر سکتے ہیں آپ ہمیں مشال کے طور پر ایک ویکلی چارٹ کی شکل میں اگر یہ بتائیں کہ ہمیں اپنا ایک ہفتہ گزارنا ہے تو ہم وہ ہفتہ کس طرح سے منظم کر کے گزار سکتے ہیں اور پھر ظاہر اس ہفتے کی بحاف پر ہم اپنی پوری زندگی کو اسی طرح سے اورگنائز کریں گے دیکھیں ہر انسان چاہے وہ غریب ہو یا آمیر ہو اس کی اگر ایک دن کی زندگی ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے یا ایک ہزار چار سو چالیس منٹ یا چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ دے دی جاتا ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور اگر آپ چوبیس کو سات سے ضرب دیں تو ایک سو ارسٹھ گھنٹے ہوتا یہ ایک سو ارسٹھ گھنٹے جو ہیں اس کا ایک ہفتہ کہلاتا ہے دیکھیں اگر کوئی عادت بنانی ہے تو تین ہفتے تک اگر آپ عادت پر قائم رہتے ہیں تو عادت آپ کی بن جاتی ہے اب ٹائم ٹیبل کے لیے جو ہے نا بنانے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو ہیں کمیٹڈ ٹائم کون سے ہیں آپ کے مینٹیننس ٹائم کون سے ہیں اور آپ کے ڈسکریشنری ٹائم کون سے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ تین ہفتے تک تو اپنے وقت کی ریکارڈنگ کریں کہ آپ جو ہیں پندرہ پندرہ منٹ یا آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کہاں ضائع ہو رہا ہے یہ ایک بہت ضروری ہے کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے اور ضائع کہاں ہو رہا ہے جہاں تک ٹائم ٹیبل بنانے کا تعلق ہے تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی درزگاہ کے تالے بل میں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے منڈیٹری ٹائمنگ کون سے ہیں اور فلیکزی ٹائمنگ کون سے ہیں آپ جوب پہ کرتے ہیں تو جوب دیکھیں کہ صبح نو سے پانچ والی ہے یا اس میں کچھ فلیکزیبل چیزیں موجود ہیں تو جب یہ چیزیں رہتی ہیں تو پھر آپ کے لئے وہ شدول بنانا آسان ہو جائے گا شدول بنانے کے دو تین طریقے ہیں فرض کریں کہ ایک تعلیم علم بنا رہا ہے تو اس کو سبجیکٹ وائز بنانے ہوں گا ایک آپ کا تعلیمی ادارہ ہے تو وہ پیریٹ بنتے ہیں اس کے تعلیم علم کے سبجیکٹ وائز بنتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے ڈسکریشنری ٹائم کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈسکریشنری ٹائم ہفتے میں چوبیس سے تیس گھنٹے ہی عام طور سے مل سکتا ہے تو اس کے اندر آپ بلوگ بنا لیں کہ آپ جو ہیں ہفتے کے اس دن جو ہے تین گھنٹے ہی ہاں پر لگیں گے بلوگ ٹائم کے سوا آپ کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتے تو اس انداز سے یہ کر لیں اس سے پیشتر آپ کو جو ہے ایک اور چیز کرنی ہوگی کہ آپ کو اپنا پرائیم ٹائم جو ہے اور اپنا انرجی لیول یا جس کو وقت نشات کہتے ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا یہ جو ہے آپ کو کچھ دنوں کی پریکٹس سے ہوگا کہ وہ کون سا ٹائم ہے جہاں پر آپ بہت اچھی ایننگ کر سکتے ہیں یا بہت اچھی پرفارمنس اچھی کارڈ کردی دیکھیں وہ جب آپ آئیڈنٹیفائی کر لیں گے تو پھر ان ٹائم بلوگ کو آپ لے کر اس میں اپنا جو موسٹ کریٹیو اور موسٹ امپورٹنٹ کام ہے اس میں کرنے کی کوشش کریں تو انرجی لیول ہے ٹائم منیجمنٹ میں انرجی لیول کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ذہنی طور سے آپ کا دماغ تیز چل رہا ہوتا ہے وہ مل جائے اور آپ کا امپورٹنٹ کام مل جائے تو آپ کی اس تینوں چیزوں سے ملتے ہوئے پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی بہت شکریہ آپ کا یہ تو آپ نے وقت کی تنظیم کے حوالے سے بات کی اور ہم اپنے وقت کو کیسے منظم کر سکتے ہیں اپنے چوبیس گھنٹوں کو اپنے پورے ہفتے کو آگئے اس کی بیعاف پر آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے اور آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنے تھوٹس کو محفوظ کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے خیال ایسی چیز ہے جو ہوا کا جھونکہ ہے آپ کے بقول تو ہم ان ہوا کے جھونکوں کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں کہ آگے چل کر وہ ہمارے لئے ایک کارامت چیز بن سکیں دیکھیں خیال کا آنا تصور کا آنا یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کے بارے میں صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کے رکھو اب آپ کو کوئی خیال آیا کوئی نعمت آئی کوئی آئیڈیا آیا اگر آپ نے ذہن میں رکھا تو وہ آئیڈیا کچھ دنوں کے بعد وہ اڑ جائے گا بلکہ کچھ دنوں نہیں کچھ منٹوں کے بعد بھی ہو جائے گا آج کل آپ کے ہمارے پاس سمارٹ فون ہے جی بلکہ وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ کبھی نہ بھولیں آپ کے آئیڈیا جو بھی آئیں آپ کے جیب میں جو ہے اس قسم کے کارڈز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو بھی خیال آئے آپ تاریخ کے ساتھ ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس خیال کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اس کو محفوظ رکھیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس لیے کہ نامعلوم اس خیال کے ساتھ آپ کے لئے زندگی کے کتنی نعمتیں اس کی پیچھے چھپی ہوئی ہیں آپ کو زائی نہیں کرنا چاہیے یہ خیال آپ کو دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے ٹھیک ہے آپ دروازے کو کھول کے اندر لے لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مہمان چلا جائے گا ٹھیک ہے تو خیالات کو کیپچر کرنے کی ضرور کوشش کریں خیالات کو زنجیروں سے باننے کی ضرور کوشش کریں اس کے بعد جو ہیں وہ چیزیں آگے پڑتی ہیں مختلف لوگوں کے خیالات کے اوقات ہوتے ہیں وہ دیکھیں کہ جیسے وقت نشات کی بات کی ویسے ہی خیالات آنے کا وقت ہوتا ہے جس پہ آپ الیٹ رہیں کہ یار اب مجھے لکھ لینا چاہیے صحیح ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ظاہر یہاں جامت رشید میں آپ نے جو وقت گزارا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا پہلے بھی یہاں پہ ان کو تربیت کے حوالے سے آپ کا سیشن یہاں پہ رہا ہے ان کی تربیت کے حوالے سے امتحانات کی تیاری اور امتحانہ آپ کیسے دیں گے پیپر آپ کیسے لکھیں گے پورا آپ نے اس پہ بریف کیا تھا تو ذرا سٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے ایسے سٹوڈنٹ اور ایسے ڈگری ہولڈر آگے چل کر اس کے لئے آپ کے پاس کیا ایسی یعنی نمائع یا منفرد تراکیب ہیں یا کوئی ایڈیاز ہیں جو آپ ان کے لئے شیئر کرنا شاہد ہیں کیونکہ ظاہر یہ پوراگام سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہت مانے رکھتا ہے بیکھیں کل ہم نے آپ کے ایسا تضا کے ساتھ پاتچیت کی اور پچھلے سال جنوری میں ہم نے سٹیڈی میتھرز اور ایسام ٹیکنک پہ سٹوڈنٹ کے لئے کی تھی بات یہ کہ ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی کانے ہیں لیکن ان کو ایکسپلور نہیں کیا ٹھیک ہے ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ ممبر اور محراب کے امین ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی زندگی میں ترتیب و توازن لانے کے لئے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں دیکھیں بنیادی چیز ہے کہ ہر طالب علم جو ہے وہ اپنی کارگردگی بڑھا ہے ٹھیک ہے اب کارگردگی مطلب یہ ہے کہ available time آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں اور تین گھنٹے میں آپ کو یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے اگزام کے تین گھنٹے ہیں اس تین گھنٹے میں اس کو کم از کم بیس صفحے لکھنے ہیں صحیح تو یہ performance ہو گئی تو اس کے پاس جو بھی available time ہے اس کے اندر وہ کیا performance کرے اور ایک سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لئے اس کو ایک سو پچاس گھنٹوں کی ضرورت ہے اب مدرس کے طالب علم کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنے نساب کا جائزہ لے جی اس کے بعد اہم سوالات کی نشاندہی کرے اس کے بعد جو ہے وہ بیس بک کی تلاش کرے کہ اس ٹاپک پہ بہترین یا کارامت ترین بک کونسی ہے سپلیمنٹری بک کونسی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا کریں پڑھ لے تو وہ ہاشیے پہ بنا لکھنے کا عادت ہونی چاہیے اس کے بعد جب وہ کلاس روم میں ہے تو جب ٹیچر کہہ رہا ہے تو صرف سنے ہی نہیں بلکہ وہ نوٹنگ کرے ہمارے ہاں نوٹنگ کا طریقہ جو مدارس میں میں نے دیکھا وہ ریجسٹر لکھنے کا کچھ لوگ تمام چیزیں ایک ہی ریجسٹر میں لکھتے ہیں کچھ لوگ ہر سبجیکٹ کی ریجسٹر بناتے ہیں مجھے یہاں اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ لوس شیٹ استعمال کریں آپ کے پاس پچاس ساٹھ لوس شیٹس ہونی چاہیے سبجیکٹ وائز اس کے اندر آپ اپنے نوٹس بنائیں اور گھر پہ آ کر یا اپنے کمرے میں آ کر اس ریسپیکٹیو فائل کے اندر ان نوٹس کو ڈال دیں اور یہ بڑتی بڑتی سو دو سو پیج کی فائل بن جائے گی اور جو بھی ایڈیشنل نئی چیزیں آئیں گی اسی فائل میں جائے گی ریجسٹر میں آپ اس کو ایڈجس نہیں کر سکتے یہ تو ایک بات ہوئی ہے نوٹس بنانے کی والی بات اس کے بعد جو ہے نوٹس بنانے کے بعد جب آپ یادداش کی بات کرتے ہیں تو اگزام کے آخری ٹیر دو مینے میں آپ یادداش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یادداش کے لیے ان چیزوں کو آپ مائن میپنگ کی صورت ملائیں یعنی ایک درق کا تصور کر لیں کہ اس کا تنہہ ہے پھر اس کی شاکھیں پھر چھوٹی شاکھیں پھر پتے ہیں اس انداز سے اگر آپ مائن میپنگ کر لیں گے تو پورا سبجیک ایک بڑی شیٹ پر آ جائے گا ٹھیک ہے دین آفٹر جو ہے آپ ہر ٹاپک کے لیے فرض کریں کہ ایک مضمون میں چالیس ٹاپک ہے تو آپ چالیس اس قسم کے کارڈ بنائیں اور ہر کارڈ کے اندر ایک ٹاپک کے پورے پوائنٹس لکھ لیں ٹھیک ہے جب یہ چیز کرتے رہے تو اب آپ کے پاس جو بھی وقت بچا ہے آپ ان کارڈس کو دوراتے رہیں وہ یاد کرتے رہیں گے اگزامنیشن کے اندر جو ہے جو کام کرنے کی ہے اور اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگزام میں آپ کو سارے تین گھنٹے ملتے ہیں آپ دو سو دس منٹ ہوتے ہیں آپ ایک سو پچاس منٹ تو لکھ لیں پیپر کو اٹیم کرنے کے لئے تھوڑا بہت گنجائش اور بھی کر سکتے ہیں ایک نمبر کے لئے آپ کے پاس ٹیڑھ منٹ ہے باقی آپ کے پاس جو ہے نا دس 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 منٹ کے بھی یا بیزیس منٹ کے تین سلوٹ ہو گئے آپ پہلے دس منٹ تو پڑھئے اس کو سوال نامے کو اور دیکھئے کہ کیا 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 چیز ہیں دوسرے بیس منٹ میں جو ہے نا آپ ان تمام سوالات کا جو ہے نا آخری دو صفحے پہ لائنیں کھنچ کے پوائنٹس بنا لیں اور آپ کو اندازہ ہوا کہ آٹھ سوال میں سے چھٹے سوال پہ آپ کے پوائنٹس زیادہ ہیں سوال نمبر ایک پہ کوئی پوائنٹس نہیں ہیں پھر آپ اس کو اٹیم کرنے کی کوشش کریں جب آپ اٹیم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیالات آتے ہیں تو فورا پچھلے پیچ پہ جا کر اس سوال کے نیچے وہ پوائنٹ ڈال دیں تو آپ کا پورا جو ایک سوال نامہ جو ہے اس کا جواب جو ہے آٹلائن کی صورت میں بیس منٹ میں تیار ہو جائے گا اور جو چیزیں آپ بھول لیں بعد میں آئیں گی تو وہ بھی آ جائے گا اب جب کوئی سوال ہو جائے گا تو آپ کم از کم ایوریج رکھیں کہ پانچ منٹ پانچ نمبر کے لیے ایک صفحہ منیمم آپ کو لکھنا چاہیے ساتھ سترہ لکھیں اور پھر آخری دس پندرہ منٹ اس کی ریویزن کے لیے اور اگر یہ بھی ہے کہ آپ ایک سو پچاس منٹ کی جگہ ایک سو ساٹھ منٹ ایک سو ستر منٹ لگا لیں اور آپ کے ساڑھے تین گھنٹے ہیں تو اس میں ایڈجس کیے جا سکتے ہیں یہاں فلیکزیبیلٹی ہے لیکن آخری دو پیجوں پر تیاری کا معاملہ میں نے کئی مزارس میں دیکھا کہ وہاں پر رواج نہیں ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ بنائیں اور آخر میں اس کو کارڈ دیں اور لگتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی تیاری کے لیے لکھائیں تو اس طریقے سے میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کو چاروں چیزیں بتائیں ہیں اگر لوگ کریں تو اگزام کا جو درد ہوتا ہے اور درد کی خوبی یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھو تبی درد الٹے ہاتھ سے پڑھو تبی درد تو پھر جو ہے اگزام کا درد جو ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کا اور لوگ جو ہے امید یہ ہے کہ کم وقت میں اچھی کارڈ کرگی دکھائیں گے اچھے نمبر والی بات تو الگ سے ہے درد یہ بات امتحان کی ہوئی ہے طلب کی ہوئی ہے تو یہاں اسادزہ کے لیے بہت امپورنٹ ہے وہ پیپر انہوں نے بنانا ہے پڑھانا انہوں نے ہے پیپر بنانے سے بھی پہلے تو ان کے لیے بھی اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ضرور ہوں گے تو اسادزہ کے لیے ذرا بتائیں کہ طریقہ تدریس کے حوالے سے کہ وہ طلبوں کو کس طرح سے لے کر چلیں اور پھر تدریس کے بعد جب انہوں نے پڑھا لیا پڑھا چکے ہیں وہ پھر امتحان کے لیے جب وہ پرچہ بنانے بیٹھے ہیں تو اس میں انہوں نے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تو یہ بھی ذرا اس میں بھی رہنمائی کیجئے گا دیکھیں اسادزہ قابل اکرام ہے الحمدللہ وہ لوگ اپنی تیاری بھی کرتے ہیں اور کلاس روم میں دیتے بھی ہیں اور بعض اسادزہ جو ہیں وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ علم کے دریا شروع ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے طالب علم کی ضرورت کیا ہے وہ بھی دیکھیں تو وہ کچھ چاہتا ہے اسٹرکچرڈ وے کے اندر اس کے سامنے چیزیں آئیں تو اگر اسادزہ اور طلبہ کے اندر اسٹرکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہمارا استاد یہ چیز اس طریقے سے پڑھائیں گے تو پھر استاد کے لیے پڑھانا آسان اور طالب علم کے لیے ایبزوب کرنا چھوڑے ہیں کل میری جنہ سات ازا سے بات ہوئی انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ کچھ کلاسز اٹین کریں میں انشاءاللہ کلاسز اٹین کر کے اس پر مزید ڈیولپمنٹ کروں گا لیکن میں ان اناؤسٹ آؤں گا تاکہ مسئلہ نہ ہو استاد کو جو ہے وہ چیزیں ہیں ایکسپرٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ اس کو پوائنٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ شروع میں بتا دیں کہ آج کے سبجیکٹ کے اوبجیکٹیوز یہ ہیں آپ کے سبجیکٹ کے کنٹینٹس یہ ہیں مجھے آج آپ کو یہ پڑھانا ہے اور آخر میں آپ سے یہ چیزیں پوچھنی ہیں ٹھیک ہے اور لیکچر ختم ہونے کے بعد دو چار سوالات ہو جائیں تو حاصل مطالعہ حاصل ہو جاتا ہے چیز یہ ہے کہ جامت و رشید اور دوسرے مداریس اپنا اسٹائل متعین کریں کہ ہمارا یہ اسٹائل ہوگا صحیح ٹھیک ہے اگر ہر استاد نے اپنا اسٹائل کر لیا تو پھر طالیب علم جو ہے نا وہ پھر اساتذہ کے گروف میں تقسیم ہو جائیں گے اگر آپ انسٹویشن کو بنانا چاہ رہے ہیں تو انسٹویشن کا وی آف کمیونکیشن وی آف لیکچرنگ جو ہے نا وہ یونی فارم ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا اس لئے کہ شاتر سے زیادہ ناظر کو چالیں سوچتی ہیں لیکن جو اساتذہ کرام ہے نا وہ اپنا کوشش کریں کہ مہینے میں ایک بار جو ہے نا ایک فیڈ بیک سیشن کر کے ایکسپیرینس شیئر کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو لرننگ ٹیکنکس ہیں نا اس کو لوگوں کو فائدہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو پیپر کے حوالے سے بات دیں گے پیپر کے حوالے سے جو ہے نا دیکھیں یہ سب چیزیں تیہیں کہ آپ پیپر میں کیا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی جی ٹیک ہے نا کچھ اصلا زدہ کہتا ہے کہ ہم پیپر میں حافظہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ علم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپلیکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے خیال ہے علم اور اس کا انتباق جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری اس لئے کہ عملی زندگی میں علم اور اس کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے تو اگر اس بات کی کوشش کریں کہ عملی زندگی میں کیا ہے اور پھر اسات ازہ پیپر سیٹ کرنے سے پہلے اپنے اگزام ٹرین کو بھی دیکھیں پیچھلے دس سال کے کہ بھئی کیا رجان آ رہا ہے اور آج کے دور کی کیا ضروریات ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ضروریات کے مطابق جو سوالات آئیں گے لوگوں کا ذہن کھولے گا اور ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی آج کا تعلیم علم جو ہے وہ اتنا سمارٹ ہو گیا ہے کہ وہ نئے آئیڈیاز دے دیتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ناظرمترم گفتگو سنی آپ نے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اس مختصر وقت میں ظاہرے نہیں کر سکے اور ان کی شخصیت ایسی ہے ماشاءاللہ سے ان کا ایکسپریئنس اتنا ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ لوگوں کی تربیت کی ہے لوگوں کے لیے لکھا ہے ہر ایج کے لوگوں کے لیے مرد عورت سب کے لیے یکسا انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں تو انشاءاللہ لزیز ہم انتظار میں ہیں کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم ان سے مزید بھی بہت کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے اور بہت کچھ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ تک بھی اس پلیٹ فارم سے ضرور پہنچائیں گے آج کے لیے اس پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ